مرکب جاری مرکب جاری ان کو ہم نے مکمل کر لیا ٹھیک ہے جی پانچ چھ سات آٹھ یعنی آٹھ حروف ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آج ہم علا حتہ اور علا کو پڑھیں گے آج ہم علا حتہ اور علا کو پڑھیں گے اب رہ جاتے ہیں مُنذُ مُذ خلا ربا حاشا عدا یہ چھے رہ جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آخیر پر پڑھیں گے کیونکہ اب ہی ہمارے جو ٹوٹل حروف ہے وہ سیونٹین ہے سیونٹین میں سے گیارہ جو ہے وہ آپ کو قرآن میں ملتے ہیں جو آپ کو عموماً ملتے ہیں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم پہلے انہی کو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آخیر میں ختم کریں گے انشاءاللہ تو فکر نہیں کیجئے گا انشاءاللہ تو آج ہم علا حتہ اور علا کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیے یہاں کی اور اب مرکب جاری چلیے اب ہم سیدھا چلتے ہیں ہمارے نوے حرف کی طرف جسے کہا جاتا ہے علا کیا کہا جاتا ہے بھائی علا اچھا اس علا کا مطلب کیا ہے علا کا مطلب ہے پر کون سا پر کہ یہ اڑنے والے پر ہے نہیں یہ والے پر نہیں ہے بات سمجھنا جیسے میں کہتا ہوں میں نے ہاتھ پر قلم رکھا میں نے ہاتھ پر قلم رکھا یا میں کہتا ہوں مجھے اللہ پر یقین ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے یقین ہے تو یہ وہ والا پر ہے جیسے انگلیش میں کہا جاتا ہے on یا ہم کہتے ہیں add ٹھیک ہے جی اس کو سمپلی آپ اپنی کوبی پر لکھ لیجئے بلکل آسان ہے آپ نے پچھلی دو کلاسز اگر دیکھی ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا جیسے اللہ اچھا اللہ اس کا کیا مطلب ہے بھائی سمپل اللہ ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اس اللہ کے نام سے پہلے علا لاؤں ایسے علا جو ہے یہ حروف جار رہ میں سے ہے ٹھیک ہے جی تو جب اس اسم سے پہلے علا آ گیا اب یہ علا کیا کرتا ہے بھائی یہ اسم کو حالت جر میں لے کر جاتا ہے تو اب یہاں پر یہ پیش نہیں رہے گا یہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بنے گا علا اللہ اللہ پر اس کا کیا مطلب بن جائے گا بھائی اللہ پر بات کلیر ہوگی ٹھیک ہے جی تو علا کی وجہ سے کیا ہوا یہ حالت جر میں چلا گیا اب یہاں پر ایک اور چیز ہے یہ دیکھئے علا ہے اس کے اوپر کیا ہے یہ کھڑی زبر ہے ٹھیک ہے نا لیکن یاد رہے جب ہم اس کو آگے ملاتے ہیں تو کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ کس میں تبدیل ہوتی ہے بھائی زبر میں تو یہ بنتا ہے علا اللہ ہی اللہ پر اور یاد رہے اگر کھڑی زیر ہوتی ہے وہ سمپل زیر میں تبدیل ہوتی ہے اور اگر الٹا پیش ہوتا ہے تو وہ سمپل پیش میں تبدیل ہوتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے جب آپ وصل کرتے ہیں جب آپ اس کو ملا کر پڑتے ہیں تو ہم نے علا کو یہاں پر اس اللہ کے لام سے ملانا تھا تو ہم نے یہاں پر کھڑی زبر کو نہیں پڑھا ورنہ یہ ہو جاتا علا اللہ کیا علا اللہ اگر ہم کھڑی زبر کو بھی پڑھتے تو یہ بن جاتا علا اللہ ویسا تو نہیں ہے ہم پڑھتے ہیں علا اللہ تو ہم اس کھڑی زبر کو سیدھے زبر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے علا اللہ بات کلیر ہوگی اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور مثال دینے لگا ہوں اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا جیسے ہم کہتے ہیں زمین پر کیا کہتے ہیں بھئی زمین پر اب پر کی عربی آپ کے پاس کیا ہے بھئی علا ہے اور زمین کسے کہا جاتا ہے بھئی ارد کو ٹھیک ہے نا اور زمین کی عربی ہے ال ار دو ال اردو زمین ٹھیک ہے نا اب میں یہاں پر لکھوں گا کہ زمین پر مجھے لکھنا ہے زمین پر تو علا جب میں لاؤں گا پہلے تو میں یہاں پر علا کو لکھوں گا ایسے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا بنے گا ال ارد تو یہاں پر دود کی نیچے زیر آئے گی کیوں کیونکہ حروف جار رہ کا حرف آ گیا اب یہاں پر یہ اس اسم کو حالت جر میں لے کر چلا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ پیش نہیں رہے گا تو یہ بن جائے گا علا الارود بات کلر ہوگی جیسے قرآن کے اندر ہے سور بقرہ کے اندر آیت نمبر سات کے اندر آپ نے اس آیت کو دیکھا بھی ہوگا میں اس آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں یہ ہے ہمارے پاس آیت دھیان سے دیکھ لیجئے گا کون سی آیت ہے یہ آپ کو یاد ہوگی ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ٹھیک ہے نا مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ٹھیک ہے نا ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر یہ دیکھیں علا قلوبہم اب آپ یہاں پر سوچ رہوں گے بھئی علا کی وجہ سے یہاں پر دیکھو قلوبہم آیا یہ کیسے پوسیبل ہے تو بات کو سمجھنا اصل میں کیا ہے یہ اگر ہم لکھیں گے قلوبہم یعنی اس کا مطلب ہے ان کے دل یہ میں نے آپ کو کل بھی یہ ایکزیمپل دی تھی تو دلوں کے عربی ہمارے پاس ہے قلوبہم ایک پیش کے ساتھ کیوں کیونکہ مضاب بن رہا ہے اور ان کے عربی ہمارے پاس ہے ہم ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پر لکھیں گے قلوبہم ٹھیک ہے نا قلوبہم جب ہم نے یہاں پر قلوبہم لکھا اس کا سمپل مطلب ہے ان کے دل لیکن اگر ہم نے لکھنا ہو ان کے دلوں پر تو پر کا ترجمہ ہمیں علا دیتا ہے تو جب ہم علا یہاں لکھتے ہیں اب یہاں پر پیش نہیں رہتا کیوں کیونکہ علا کی وجہ سے قلوب اور ہاں کے اوپر یہ پیش ہے تو یہ پیش بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس ضمیر سے پہلے اگر زیر آئے گی تو یہ ہاں کی نیچے زیر آ جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے علا قلوبہم ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علا قلوبہم ان کے دلوں پر قلوب یہاں پر جمع ہے وعلا سمعہم سمعہم ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی زیر ہے وعلا ابصاری اب یہاں پر دیکھیں ابصاری اگر ہم خالی لکھیں گے ان کی آنکھیں تو ہم لکھیں گے ابصارہم اگر ہم نے سمپل لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے ابصارہم ابصارہم ان کی آنکھیں لیکن یہاں پر علا ہے پیچھے تو یہاں پر آیا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم بات کلیر ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہے جیسے ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس اس مثال کو بھی آپ نے سورے بقرہ کے اندر دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے کیا ہے بھائی دیکھیں یہاں پر بے بازیر یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ بھی آگیا وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنْ عَلَىٰ تو عَلَىٰ یہ حروف جارہ میں سے ہے تو یہاں پر کُلِّ آیا اچھا کُلُن اور بَعْدُن کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ بھی مضابن کر آتے ہیں ٹھیک ہے نا کُلُن اور بَعْدُن کُلُن کا معنی ہم کیا کرتے ہیں ہر ہر کوئی اصل میں اگر ہم نے لکھنا ہو ہر چیز تو ہم لکھیں گے کُلُن شَيْئِنْ ہم لکھیں گے کُلُن شَيْئِنْ بات کو سمجھنا اگر ہم نے سمپل لکھنا ہو ہر کوئی چیز تو ہم سمپلی لکھیں گے کُلُن شَيْئِنْ یعنی ہر چیز تمام چیز تمام شَيْئِ ٹھیک ہے نا لیکن جب عَلَىٰ یہاں پر آ گیا تو اب یہاں پر کُلُن ہی رہا اب یہ کُلی بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے جب حروف جار رہ اس پر آ گیا تو یہ حالت جر میں چلا گیا تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ عَلَىٰ جو ہوتا ہے یہ بھی کیا دیتا ہے بھائی یہ بھی جر دیتا ہے بات کلر ہوگی یعنی یقاد البرق قریب ہے کہ بجلی اچکلے ان کی آنکھیں کیا مطلب جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرہ ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بات کلر ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں توقلتو عَلَى اللَّه بات کو سمجھنا بہت سارے لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اس کو میں لکھتا ہوں یا ہمارے پاس آیت بھی موجود ہوگی اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہے کیا ہے بھائی غور سے دیکھ لیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی توقلتو عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر رَبِّي وَرَبِّكُمْ جو میرا رب ہے اور تمہارا ٹھیک ہے جی تو انی توقلتو عَلَى اللَّهِ تو یہ عَلَى جو ہے یہ حروف جار رہ میں سے ہے تو اس نے اللہ کے ہاں کو کیا دے دی بھائی زیر دے دی یعنی حالت جر میں لے کر چلا گیا کیوں؟ کیونکہ عَلَى جو ہے یہ حروف جار رہ میں سے ہے تو اللہ کے ہاں کے نیچے زیر آئی تو یہ مجرور بن گیا بات کلیر ہوگی تو عَلَى جو ہے یہ بھی اسم کو کیا دیتا ہے بھائی جر دیتا ہے بات کلیر ہوگی تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو یہ تھا ہمارا علا چلیے آگے اب ہم یہاں پر حروف جاررہ کا دسوہ حرف لیتے ہیں وہ ہے الہ الہ سمجھتے ہیں الہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا قرآن کے اندر حدیث کے اندر الہ کا معنی ہوتا ہے تک یا اس کا معنی ہم لیتے ہیں کی طرف ٹھیک ہے جی کی طرف جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے تو یا تو ورڈز ٹھیک ہے جی جیسے میں کہوں میں سکول کو جا رہا ہوں یا میں سکول کی طرف جا رہا ہوں میں سکول کی اور جا رہا ہوں میں سکول کی طرف جا رہا ہوں میں سکول کو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو الہ کا معنی تک بھی ہے اور کی طرف بھی ہے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ الہ جو ہے یہ انتہا کے لیے بھی آتا ہے جب آپ کہیں پر پہنچتے ہیں نا تو یہ تب بھی استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کل مثال دی میں نے کشمیر سے کنیا کماری تک کا سفر کیا اور ہم نے کل جو ہے سورہ اسرہ کی آیت بھی دیکھی تھی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ہمارے پاس آیت موجود ہوگی یہ ہے بھئی سبحان اللذی اسرا جو لے گیا رات و رات کہاں سے لے گیا من المسجد الحرام مسجد حرام سے اس من کا مطلب سے ہے اور یہ ابتدا کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہاں تک الہ الہ کا مطلب ہے تک ٹھیک ہے نا تو مسجد اقصا تو تک انتہا کے لیے بات کلیر ہوگی تو اس الہ کی وعی سے دیکھیں یہاں پر مسجدی دال کی نیچے کیا آئی بھائی جر ٹھیک ہے نا یعنی یہ مسجد جو ہے حالتیں جر میں چلی گئی ٹھیک ہے جی تو الہ المسجیدی بات کلیر ہوگی الہ المسجیدی بات کلیر ہوگی تو الہ جو ہے یہ بھی کیا کرتا ہے بھائی یہ جب اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے بھائی مجرور بن جاتا ہے اس بات کو اب آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے حروف جار رہا ہے ٹھیک ہے جی جی جیسے سورہ غاشیہ آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو وہ یاد بھی ہوگا سورہ غاشیہ کی ہم مثال لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سورہ غاشیہ کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے بھائی افلا ينظرون الى الیبلی الہ ہے یہاں پر کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت کیا مطلب ہے بھائی افلا ينظرون الى الیبلی کیف خلقت ٹھیک ہے نا بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ کیسے بنائے ہیں ٹھیک ہے نا و الى السماء کیف رفعت اور آسمان کی طرف و الى السماء اور آسمان کی طرف کی طرف کا معنی ہمیں کس نے دیا الہ نے دیا بات کلیر ہوگی کی طرف و الى السماء کیف رفعت کیا مطلب اور آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت اور پہاڑوں پر یا پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کر دیئے ہیں وَإِلَى الْأَرُدِ كَيْفَ سُتِحَد اور زمین کی طرف کہ کیسے صاف بچھائی ہے بات کلر ہوگی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھ لیجئے الَا یہاں پر آیا ٹھیک ہے نا الَا یہاں پر آیا الَا یہاں پر آیا الَا یہاں پر آیا تو یہ حالتِ جر میں چلا گیا حالتِ جر میں حالتِ جر میں حالتِ جر میں بات کلر ہوگی تو یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ بلکل آسان ہے تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو سارا انشاءاللہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ کیا تھا ہمارا یہ ہمارا تھا الَا چلیے اب جو ہمارا گیاروہ حرف ہے حروف جار رہ میں سے ہے وہ ہے حتہ اچھا حتہ کا کیا مطلب ہے بھائی حتہ کا مطلب بھی ہے تک اور اس کا مطلب ہم یوں بھی کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ کہیں گے کہ الَا کا مطلب بھی تک ہے اور حتہ کا مطلب بھی تک آتا ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے تو یاد رہے یہ جو حتہ ہے یہ تُو ورڈز والا نہیں ہے یہ تل والا ہے تل مطلب میں جیسے آپ کو مثال دوں میں کہوں کہ ایک بزرگ آدمی تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھتے 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 یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا وہ ذکر کر رہا تھا ذکر کرتے 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 یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے نا تل تل بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ والا حتہ ہے بات کلیر ہوگی تو حتہ ہم کسے کہتے ہیں بھائی تک کو کہتے ہیں یہاں تک کو بھی ہم کہتے ہیں جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے ٹل جیسے سوری یوسف کی آیت نمہ 35 کے اندر ہے وہ مثال ہمارے پاس ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہے کیا ہے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بدالہم من بعد ما رأو الآیات ليسجننہو حتی حین حتی حین حین کہتے ہیں مدت کو کیسے کہا جاتا ہے مدت کو کہا جاتا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے ثم بدالہم من بعد ما رأو الآیات ليسجننہو حتی حین کیا مطلب پھر لوگوں کی سمجھ میں یوں آیا کہ ان نشانیوں کے دیکھنے پر کی قید رکھیں اس کو ایک مدت تک ٹھیک ہے نا ثم بدالہم من بعد ما رأو الآیات ليسجننہو حتی حین یعنی پھر عزیز مصر اور اس کے مشیروں نے یہ مشورہ کیا اور یہ مشورہ کیا کہ کچھ عرصے کیلئے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے چنانچہ جو جیل خانہ ہوتا ہے لوک اپ ہوتا ہے اس میں بھیج دیئے گئے ٹھیک ہے جی تو حتی حین یہاں تک کہ بات کلیر ہوگی تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے تو یہ حتی جو ہوتا ہے تک یا یہاں تک کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے بات کلیر ہوگی تو حتی بھی آپ کو سمجھ میں آگیا اب میں آپ کو آخری مثال دے دیتا ہوں انشاءاللہ اور یہ ہماری سب سے لاسٹ والی اگزیمپل رہے گی ٹھیک ہے جی یہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی یہ مثال آپ نے کل بھی دیکھ لی ہے بات کو سمجھنا سلامن ہی حتی مطلع الفجر تو یہاں پر دیکھ لیجئے مطلعیل یہ عائن کی نیچے زیر ہے کیوں حتی ہے پہلے کیا مطلب ہے اس کا سلامن ہی حتی مطلع الفجر یعنی ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک صبح کے نکلنے تک تو یہ دیکھ لیجئے مطلع الفجر اگر ہم کہیں گے فجر کا طلوع ہونا سمپل ہم لکھیں گے تو ہم لکھیں گے مطلع الفجر تو یہ کونسی کا نسٹرکشن ہے مضاف اور مضاف الائی ٹھیک ہے نا اس کا کیا مطلب ہے فجر کا طلوع ہونا یا طلوع فجر مطلع الفجر لیکن اگر ہم نے کہنا ہو طلوع فجر تک تو تک کا معنی ہمیں حتی دے گا تو ہم یہاں پر ایسے لکھیں گے حتید تو یہاں پر اب یہ آئین کے اوپر پیش نہیں رہے گا زیر میں تبدیل ہوگا تو یہ بن جائے گا حتید مطلع الفجر ٹھیک ہے نا کیا مطلب ہر کام پر امان ہے سلام انہیہ حتید مطلع الفجر ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک تو ہی حتی مطلع الفجر یعنی لیلت القدر کی یہ برکت والی رات یہ کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے اس کا اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ تو حتی مطلع الفجر بات کلیر ہوگی تو یہ ہمارے تین حروف تھے آج ان کو ہم نے مکمل کر لیا کون کون سے حروف تھے بھائی سب سے پہلا تھا ہمارا علا اس کے بعد الہ اور حتی تو ان تین حروف کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور بھی مثالیں جو ہے آپ نے قرآن کے اندر دیکھنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا قرآن میں بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تو جب بھی یہ کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو یہ کیا کریں گے اس اسم کو حالت جرمے لے کر چلے جائیں گے اور ان کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر جسے ہم on یا at کہتے ہیں الہ کا مطلب ہوتا ہے تک اور کی طرف یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم towards کہتے ہیں اور حتہ کا مطلب ہوتا ہے تک یا یہاں تک اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں till بات کلیر ہوگی تو آسان طریقے سے آپ نے ان کے معنی کو یاد رکھنا ہے اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ حروف جار رہ میں سے ہیں تو ہم نے کول ملا کر ہم نے گیارہ حروف جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے اب جو باقی چھے ہمارے رہ جاتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے فکرناک کیجئے ان کی پریکٹس کیجئے بار بار پریکٹس کیجئے انشاءاللہ قرآن میں دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس جو ہے اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں جو ہے لازمان اس ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے جو لوگ ہمارے چنل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری چنل کو لازمان سبسکرائب بھی کریں تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن وحفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارے